اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وراء رسول اللہ وآلہ 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 واللحمت الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی قالب علیہ السلام یا دنیا یا دنیا علی کے انی ابی تعرزتی ہم علی تشوقتی لاحینا حینو کے حیحات غری غیری لا حاجت لی فیک قَدْ طَلَقْتُكِ ثَلَاثًا لَا رَجْعَتَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِيرُ وَخَطَرِكِ يَسِيرُ وَعَمَلُكِ حَكِيرُ اَحْمِن قِلَّةِ الزَّادِ وَطُولِ الطَّرِيقِ وَبُعْدِ السَّبَرْ وَعَظِيمِ الْمَوْرِدْ دلو پڑیئے محمد و علی محمد اللہ ومن صلی اللہ محمد و علی محمد خدا ومن تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و حمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑیئے محمد و علی محمد اللہ ومن صلی اللہ محمد و علی محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی و فرمان کرامی نحج الولاغہ سے حکمت نمبر ستہتر سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اے دنیا اے دنیا علیہ کے انمی تو مجھ سے دور ہو جاؤ تو مجھے چھوڑ دے ابھی تعرز تھی ام علیہ تشوق تھی تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے لاحانہینوں کے ہی ہاتھ ہی ہاتھ وہ وقت ہرگز نہیں آئے گا جب تو مجھے دوکھا دے سکے غری غری تجھا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں لاحاجت لی فی کے مجھے تیرے عدد ذرا برابر کوئی رغبت نہیں ہے قَدْ تَلَّقْتُكَيْتَلَا سَنْ لَا رَجْعَةَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے فَعَيْشُكِي قَسِيرُ وَخَطَرُكِي يَسِيرُ تیری زندگی اور تیری زندگی کی لذت بہت کم ہے تیرا مقام بہت گھڑیا ہے وعملوں کے حقیق اور تیری آرزو بہت پست ہے اَحْمِن قِلَّةِ الزَّاد وَطُولِ تَلِقْ وَبُعْدِ السَّفَرْ افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں راستہ دراز ہے سفر طولانی ہے وَعَظِيمِ الْمَوْرِد اور منزل بڑی دشوار ہے یہ حکمت نورانی امیر المومنین علیہ السلام نے فیان فرمائی رابی نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت و یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام نے محراب عبادت میں کھڑے ہو گا رات کے وقت ایک عجیب انداز سے یہ جمعات اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائی ہے امیر المومنین رات کے وقت محراب عبادت میں کھڑے تھے اور اپنی ریش اپنی داڑی ہاتھ سے پکڑ کر رو رہے تھے بلک بلک کر اس طرح سے رو رہے تھے جس طرح کسی انسان کو سانپ ڈس جائے اور تکلیف اور درد سے روتا ہے اس دردمندانہ طریقے سے رو رہے تھے اور ساتھ یہ جملے بیان فرما رہے تھے یا دنیا یا دنیا علی کے انہیں اے دنیا تو مجھے چھوڑ دے تو کیوں میرے پیچھے پر گئی ہے اے دنیا تو کیوں میری عاشق وہ میری مشتاق ہو گئی ہے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دوکھا دے سکے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطاب دنیا کے متعلق بیان فرمایا باوجود اس کے کہ امیر المومنین مقامِ اسمت پر فائز ہیں اور جو ہستی مقامِ اسمت پر فائز وہ محفوظ ہے معصوم یعنی محفوظ خطا سے محفوظ گناہ سے محفوظ رج سے محفوظ نجس سے محفوظ غلطی سے محفوظ گناہ سے محفوظ اور دنیا اس کو معصوم کو نقصان نہیں بوجھا سکتی اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے اس حالت میں دنیا کے خطرے سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے جب ایک معصوم ہستی اس خطرے کو نظر میں رہ کر یوں گڑ گڑا کے رو رہی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ میں محفوظ ہو کر اس طرح سے دنیا کے خطر سے رو رہا ہوں تم تو دنیا کی دسترس میں ہو تم محفوظ بھی نہیں ہو تم غیر محفوظ ہو اور دنیا کے چنگل میں اور دنیا کی گرفت میں ہو اب تمہیں معلوم ہونا جائے کہ دنیا کا خطرہ کتنا عظیم ہے انبیاء کرام علیہ السلام و آئمہ حدا علیہ السلام انسان کے ہدایت کے لئے آئے ہیں ہدایت کے دو شعبے ہیں ایک حصہ ہدایت کا انسان کو مقصد بتانا مقصد تک پہنچنے والا راستہ بتانا اس راستے کے تیہ کرنے کا طریقہ بتانا اور اس راستے کے اوپر رہنمائی کرنے والی ہستیوں کو بتانا یہ ایک پہلو ہے ہدایت کا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس راہ میں خطرات اس راہ میں آفات اس راہ میں موانے و رکاوٹیں انسان کو بتانا اور ان دشمنوں سے بھی انسان کو بچانا کہ بعض وقت انسان مقصد نہیں پہچانتا بعض وقت راہ نہیں پہچانتا بعض وقت رہبر کو نہیں پہچانتا بعض وقت اس راہ کو تئی کرنے کا طریقہ نہیں پہچانتا اگر یہ ساری جزیں جانتا ہو مقصد بھی جانتا ہو راہ بھی جانتا ہو رہبر بھی جانتا ہو اور راستے کو تئی کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو انداز بھی جانتا ہو پھر بھی خطرے میں ہیں کیونکہ اس راہ میں دشمن بھی موجود ہیں آفات بھی موجود ہیں خطرات بھی موجود ہیں پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے جب آپ سفر پہ جاتے ہیں آپ اگر فرض کریں یہاں سے اس شہر سے کسی اور شہر سفر کے لیے نکلے کراچی آپ بارہاں اس شہر جا چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کہاں ہے مقصد معلوم ہے راستہ بھی جانتے ہیں جو راستہ کراچی جا رہا ہے کسی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں مطمئن آدمی کے ساتھ اور راستہ تائی کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے ڈرائیونگ بھی اچھی جانتے ہیں آپ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے گھر والوں کے دل میں پھر بھی کھٹکا رہتا ہے کیا ہمارا مسافر مقصد پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا کیوں ہے اس لیے کہ اس راہ میں خطرے بھی ہیں اس راہ میں دشمن بھی ہیں اس راہ میں رہزن بھی موجود ہیں لہذا ضروری ہے کہ ان رہزنوں کا بھی انسان کو علم ہو اور صرف علم ہونا کافی نہیں ہے ان رہزنوں سے بچنے کیلئے انسان کے پاس تدبیر بھی موجود ہو خداون تبارک و تعالیٰ نے جو حادی بھیجے ہیں مقرر کیے ہیں ان کا کام یہی ہے ہمیں راہ بھی بتانا مقصد بھی بتانا راہ تئی کرنے کا طریقہ بھی بتانا راہ بھر بھی بتانا اور ہمیں یہ بھی بتانا کہ اس راہ میں خطرات کیا درپیش ہیں تو ہی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس راہ پر کسی دشمن کا شکار ہو جاؤ کسی آفت کا شکار ہو جاؤ کسی رکاوٹ کا شکار ہو جاؤ ان متعدد خطرات میں سے جو انسان کی راہ میں موجود ہے ہدایت کے راستے میں جن سے انسان پناہ بھی مانگتا ہے کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہی اور جو ہر نماز کے لئے بھی ذکر کی گئی ہے اور فریضے کے اندر انسان دو رائے اور ذکر کرے ایک دن سراط المستقیم اے پروردگار ہمیں مستقیم وسیدہ راستہ نجات کا بتا لیکن ساتھی آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سراط اللہ دین ان انت علیہم غیر المغذوب علیہم وہ راستہ جو مغذوب علیہم کا راستہ نہ ہو اور جو ظالین کا راستہ نہ ہو گمراہوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہے ان کا راستہ نہ ہو بلکہ جن پر تیرا انعام ہے ان کا راستہ ہو اس راہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مغذوب علیہم ہیں جو ظالین ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے ان تمام خطرات میں سے جو راہ مستقیم پر ہیں اور سراط مستقیم پر چلنے والے چلتے تو کروڑوں لوگ ہیں لیکن پہنچتے ایک کا دو کا ہی ہیں ایک دو ہی پہنچتے ہیں باقی کدھر چلے جاتے ہیں باقی راستے میں اچک لیے جاتے ہیں رہزن ہیں ڈاکوں ہیں اس راہ کے اندر موجود یہاں سے بہت بڑا کاروان چلتا ہے لیکن اس منزل مقصود پر ایک یا دو ہی پہنچتے ہیں باقیوں کو رہزن اغوا کر لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں بیچ میں سے اچک لیتے ہیں انہوں کو اغوا کر لیتے ہیں انہوں کو وہ اغوا اور اغوا کرنے والے رہزن ان کے بارے میں رہنمائی پی جا رہی ہے کہ ان رہزنوں سے بچھو بہت سارے رہزنیں مغضوبن علیہم ہیں زالین ہیں متعدد رکاوٹیں و متعدد موانے و آفات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا خطرہ جو تمام خطروں کی جڑ و خطروں کی ماں ہیں اس رہزن کے پیٹ سے سارے رہزن پیدا ہوتے ہیں اس کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں اس رہزن کا نام ہے دنیا تمام گمراہ اور تمام مغضوبن علیہم تمام دشمنان انسانیت کے سرات مستقیم کے اور انسان کے دشمن وہ دنیا کے پیٹ سے نکلتے ہیں انناسو اغناو دنیا لوگ فرزندان دنیا ہیں لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور دنیا کے بیٹوں کو اپنی ماں سے شدید محبت ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راس قل خطیہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے تمام حطاؤں کی جڑ ہے تمام جرائم کی جڑ حب الدنیا ہے اس لئے امیر المومنین علیہ السلام اس قلام نورانی میں فرما رہے ہیں کہ یا دنیا یا دنیا غری غیری اے دنیا تو جا کسی اور کو دھوکہ دے علی تیرے دھوکے میں آنے والی ہستی نہیں ہے تو کسی غافل کو دھوکہ دے تو کسی جاہل کو دھوکہ دے تو کسی احمد کو دھوکہ دے علی کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کیے تم ہزار بیس بدل کر آئے پھر بھی علی تجھے پہچان لے گا کہ تم دنیا ہے تم دشمن ہے اس دنیا کے خطرے سے عزیز احمد امیر المومنین نے خود کو نجات دیئے اور اپنے پیروکاروں کو بھی فرمایا کہ دنیا کے چنگل میں نہیں پھسنا حضرت فرماتے ہیں کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے تو مجھے ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی مجھے کوئی رغبت نہیں تیرے اندر میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں عزیز احمد اب جس چیز کو مولا نے تین طلاقیں دی ہو اور پیروکار نے اس کو گلے لگایا ہوا ہو تو جب مولا نے دنیا کو طلاق دے دی ہے تو جس نے دنیا کو گلے لگا دیا ہے علی نے اس کو بھی طلاق دے دی ہے جس نے دنیا گلے لگائی ہوئی ہے علی فرماتے ہیں تیرا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جو دوست دنیا ہے محب دنیا ہے دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے تین طلاقیں دے دی ہے اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو دنیا کا ساتھی ہے جو دنیا کا فریفتہ ہے جو دنیا کا عاشق ہے جسے دنیا نے دوخہ دے دیا ہے علی کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی یہ فرما رہے ہیں اے دنیا زدہ تو بھی مجھ سے دور ہو جاؤ میں نے تجھے بھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو اگر علی کے قریب آنا چاہتا ہے تو پہلے دنیا سے دور ہونا پڑے گا تجھے دنیا کے بارے میں ذرا ذہن ہمارا آمادہ ہو جائے کہ دنیا سے مراد کیا ہے دنیا سے مراد ایک تو یہ زندگی لیتے ہیں موت سے پہلے کی زندگی اس کو دنیا کہا جاتا ہے مرنے تک جو زندگی انسان جنم سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک بیچ کا جو عرصہ ہے یہ حیات دنیا ہے پھر اس کے بعد حیات برزخ شروع ہوتی ہے برزخی دنیا عالم قبر اور پھر اس کے بعد عالم میں آخرت شروع ہو جاتا ہے حیات اخروی آ جاتی ہے ایک یہ معنی ہے دنیا کا یہ زندگی پھر اس کے بعد اگلی زندگی پھر اس کے بعد اخروی زندگی جو ابھی موجود ہیں ہم ابھی دنیاوی زندگی میں ہیں اس زمین کے اوپر زندہ ہیں ساس لے رہے ہیں کھا پی رہے ہیں ایک دوسرے سے مل ملا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس کو چھوڑ چکے ہیں ترک کر چکے ہیں وہ عالم قبر میں ہیں عالم قبر اور ہے اور یہ قبر جو زمین میں ہم بناتے ہیں یہ اور ہے یہاں انسان کا جسم دخل ہوتا ہے خود انسان اس گڑے میں نہیں ہوتا اس قبر میں نہیں ہوتا جس طرح جو مرہوم فوت ہو گیا مر گیا اس دنیا سے چلا گیا اس کا لباس علماری میں ہے کرم علماری میں بند ہے اس کا جسم خاک کے قبر میں ہے اور اس کی روح یا وہ خود عالم برزخ میں ہے وہ خود کہیں اور ہے جسم کہیں اور ہے لباس کہیں اور ہے چونکہ یہ جسم بھی ایک لباس ہے جسم حقیقت انسان نہیں ہے جسم لباس کی طرح ہے ایک لباس ہے ہم بازار سے کپڑا خرید کے درزی سے سلوہ کے پہنتے ہیں پھر ضرورت اس کی پوری کر کے اس کو اتار کے لباس بدل دیتے ہیں ایک لباس ہے اللہ نے ہمیں پہنا دیا ہے یہ جلد آپ کا لباس ہے اس جلد کے نیچے گوشت یہ آپ کا لباس ہے اور یہ ہڈیاں یہ ڈھانچا یہ پورا جسم یہ آپ کا لباس ہے یہ اتار دیا جاتا ہے زندگی میں ہی اسی دنیا میں کئی دفعہ اتار دیا جاتا ہے یہ لباس کئی دفعہ نیا لباس پہنایا جاتا ہے آپ جس جسم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہ وہ جسم تو نہیں ہے وہ جسم اور تھا یہ جسم اور ہے وہ بڑا نازف سا جسم تھا وہ چھوٹا سا جسم تھا وہ بہتی ملائم جسم تھا لیکن آج آپ کا بہت قوی جسم ہے بڑا جسم ہے ہیکل ہے قوی آپ کا یہ جسم بدل گیا ہے دنیا میں کئی دفعہ بدل جاتا ہے یہ جسم یہ لباس ہے جو ہم بدل جاتے ہیں اور آخری بات جب موت آتی ہے انسان کو یہ لباس اتار دیا جاتا ہے کہ اس کی یہی ضرورت تھی اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کپڑے کا لباس اتار کے کفن پہنا دیا جاتا ہے اسی طرح جسم کا لباس بھی اتار دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میت کے کپڑے یہ علماری میں رکھ دو میت کے جوتے کہیں اور رکھ دو اس کے استعمال کی چیزیں کہیں الگ رکھ دو اس کا جسم خاک میں دفن کر دو اور اس کو خود عالم قبر و عالم برزخ میں پہنچا دو عالم قبر و عالم برزخ عالم روح ہے جہاں روح انسان ہے حقیقت انسان ہے جہاں اسے پوچھ گچھ ہونی ہے جہاں اسے سوال جواب ہونا ہے جہاں پر اس پر دباؤ پڑنا ہے فشار آنا ہے جہاں پر اس کو سزا جزا ہونی ہے یہ سب عالم قبر ہے عالم برزخ اس خاتمی جسم ہوتا ہے فقط یہ خاک عالم برزخ نہیں ہے خاک عالم طبیعت ہے عالم مادہ ہے عالم جسمانیت میں سے ہے عالم برزخ عالم جسمانیت نہیں ہے دنیا جسمانی نہیں ہے غیر جسمانی حقیقت کا نام عالم برزخ ہے وہاں رکھا جائے گا رکھا جائے گا آپ کو اتنا رکھا جائے گا کہ جب تک آپ کا حساب یک طرفہ نہیں ہو جاتا چونکہ جس مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکے ٹائم ختم ہو گیا وقت اوور ہو گیا اور ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے مشکل یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا کام باقی ہے وقت ختم ہو گیا کام باقی ہے جب تک جس طرح وقت ختم ہو گیا کام بھی ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو روک کے رکھیں گے وہاں پر ایک انتظارگاہ ہے ایک ویٹنگ ورڈ ہے عالم ہے ویٹنگ روم کی طرح ہے جہاں پر صرف بٹھایا جاتا ہے کرنی کچھ بھی نہیں دیتے کچھ کرنی نہیں دیتے وہاں پر کیوں نہیں کرنی دیتے اس لیے نہیں کچھ کرنی دیتے کہ عالم میں عمل دار عمل ختم ہو گیا ہے وقت عمل موت سے پہلے بہلے تھا موت کے بعد عمل نہیں ہے لیکن موت کے بعد اب یہیں پہ رکھ آگے بھی نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا اس لیے کہ ابھی تیرا کوس مکمل نہیں ہوا تیرا نساب مکمل نہیں ہوا تیرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا وہ کام تو مکمل کرے گا پھر آگے جا سکتا نہیں اس نکتے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں تاکہ وہ انتظار ہمارا مختصر ہو جائے یا آسان ہو جائے اسے مختصر بھی بنانے اور آسان بھی بنانا ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد گیا ہے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم اسے ہرے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے یا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخصیت ہر فرق اس سے پوچھیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے گھر میں خواتین کچھ کر رہی ہیں بچے کچھ کر رہے ہیں بڑے کچھ کر رہے ہیں ہر آدھ بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے تھے جو کچھ کر رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا کوئی پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی بنا رہا ہے کوئی اگا رہا ہے کوئی بیج رہا ہے کوئی خرید رہا ہے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے آیا ہم اسی کام کے لئے پیدا ہوئے تھے جو کچھ کام کر رہے ہیں یہی بنانے پیدا ہوئے تھے نہ مختصر ایک جملے میں اس مقصد کو توجہ فرمائے آپ سمجھنے کی کوشش کریں جس کے لیے ہم آئے ہیں اور اگر وہ یہی موت سے پہلے پہلے سمجھ میں آ جائے موت کے بعد برزخ کا زمانہ آسان ہو جاتا ہے اور آخرت کا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اگر یہی نکتہ یہاں سمجھ میں نہ آیا اس دنیا میں موت کے بعد سختی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ سختار منزل آ جائے گی قیامت کے بعد ہم کس کے لیے آئے ہم آئے ہیں اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اپنی حقیقت کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں مقام خلافت الہی تک پہنچنے کے لیے یہ جملے مختلف ہیں بات ایک ہی ہو رہی ہے یہ نہ کہیں کتنے زیادہ کام کرنے ہیں ہمیں اپنی تکمیل بھی کرنی ہے اپنا مقصد خلقت بھی پانا ہے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک بھی پہنچانا ہے اور مقام خلافت الہیہ بھی حاصل کرنا ہے یہ چاروں باتیں ایک ہی حقیقت کے چار نام ہیں ہم اصل بھی اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم انسان پیدا نہیں ہوئے یا یوں کہوں کہ ہمیں خدا نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا انسان بننے کے لیے پیدا کیا اور یہ محلت دیئے تھوڑی سی اور یہ مختصر سے محلت دیئے اس عرصے میں تجھے انسانیت کے حقیقت تک پہنچنا ہے تو ابھی انسان نہیں ہے جس طرح بیج بیج خدا نے پیدا کیا ہے اس بیج کو درخت بننا ہے درخت بن کر کمال تک پہنچنا ہے اور اس کے کمال کی علامت یہ ہے کہ جب اس پر اسی جیسا پھل لگنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے یہ درخت اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے بیج ہو ابھی تم اس بیج سے تمہیں پودا بننا ہے پودے سے تمہیں ایک جوان درخت بننا ہے پھر ایک تناور درخت بننا ہے پھر تمہیں پھل دینا ہے مسمر بننا ہے اپنے کمالِ آلہ تک تمہیں پہنچنا ہے انسان کو بھی خدا نہیں جب ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو انسان کا بیٹا ہے انسان کا فرزن ہے لیکن یہ انسانیت کا خمیر ہے انسانیت کا بیج ہے یہ انسانیت کا فریم ہے یہ انسانیت کا سانچہ ہے اس کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے یہ فقط ایک ڈانچہ ہے انسانی اس انسانی ڈانچے کے اندر انسان نے انسانیت خود بنانی ہے یہ بولت ہمیں اس لیے دی گئی ہے زندگی کی پیدائش سے لے کر موت تک ساٹھ ستر سال کی درمیانی اوور یہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ عظیم اور یہ خطیر کام تُو نے انجام دینا ہے کہ اس خاک سے تیرا وجود شروع ہوتا ہے اور مقامی خلافتِ الہی تک تجھے پہنچ رہے ہیں جو مقامی انسانیت ہے یہ محلت تھی جس کے لیے عظیم فرماتے ہیں کہ اہ من قلتِ زاد ہائے افسوس کام کتنا بڑا ہے اور محلت کتنی کم ہے کتنا کم وقت دیا گیا کتنے عظیم کام کے لیے وَعظیمِ الْمَوْرِنِ منزل کتنی کھٹن ہے دشوار وقت منزل سخت اور وقت کتنا کم دیا گیا ہمیں اس مختصر سے وقت میں ہم سب کو اس مقام تک پہنچنا ہے یہ ہمارا مقصد ہے عزیزان یہ مقصد جس نے یہی حاصل کر لیا مقام انسانیت تک پہنچ گیا جب ملک الموت آتا ہے اس دنیا سے اس کا رابطہ کاتتا ہے وہ انتظارگاہ میں نہیں بھیجا جاتا وہ سیدھا آخرت میں بارگاہ خدا میں بھیجا جاتا ہے کیوں؟ اس کو کیوں روکے انتظارگاہ میں؟ یہ برزق میں کیوں روکے؟ عالمِ قبر میں اس کو روکنے کے کوئی معنی نہیں ہے یہ سیدھا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے لیکن جس نے یہاں آکے بھول گیا اسے پتہ ہی نہیں میں آیا کیوں تھا اس عالم میں کھانے آیا تھا چرنے آیا تھا چگنے آیا تھا چڑانے آیا تھا بنانے آیا تھا لٹانے آیا تھا لوٹنے آیا تھا ہسنے آیا ہوں کھیلنے آیا ہوں رونے آیا ہوں دوکے دینے آیا ہوں دوکے میں آنے کے لئے آیا ہوں میں کیوں آیا اس دنیا کے اندر؟ اسے خبر ہی نہیں ہے غفلت میں رہا ناغاں ملک الموت سامنے ظاہر ہوتا ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اے وائی یا ویلتا لیتنی ہائی افسوس اے کاش پہلے بیدار ہو چکا ہوتا پتہ ہوتا میں نے کرنا کیا ہے اس انسان کو اب مولک ختم ہو گئی ملک الموت لے جاتا ہے عالم برزخ میں اس کو اور وہاں جا کر روک لیا جاتا ہے روکا اس لیے جاتا ہے کہ تُو ابھی کامل نہیں ہوا کمال تک نہیں پہنچا تُو اس مقام انسانیت تک نہیں پہنچا حدورہ ہے ناکس ہے پس رک جا جب تک تیری تکمیل نہیں ہوتی رک جا وہاں انسان چاہے گا کہ مجھے مولت تو کچھ کروں کر بھی کچھ بھی نہیں سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آگے بھی نہیں جا سکتا پھر کس امید سے بٹھایا گیا ہے یہاں پر جب کچھ کرنے بھی نہیں دیتے اور آگے بھی نہیں مڑھا رہے یہاں کیوں روکا ہوا ہے اس لیے کہ جو کچھ تُو پیچھے کر آیا ہے چھوڑایا ہے کیا چھوڑایا ہے پیچھے اولاد چھوڑایا ہے کوئی کام چھوڑایا ہے کوئی سلسلے چھوڑایا ہے کوئی یادیں چھوڑایا ہے کچھ خدمات چھوڑایا ہے کوئی گناہ چھوڑایا ہے کوئی جرم چھوڑایا ہے کوئی غلط سلسلہ چھوڑایا ہے کیا چھوڑ کر آیا ہے تو جو کچھ پیچھے ترک کر کے آیا ہے اس کا تجھے یہاں پر اثر ملتا رہے گا اگر وہ کوئی اچھائی کر کے آیا ہے اچھائی میں تیری تکمیل ہوتی رہے گی اگر کوئی برائی چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا نقصان بھی وہاں سے تجھے یہاں منتقل ہوتا رہے گا اور اتنی دیر تو برزخ میں رہے گا جب تک سابقہ آمال تیرے یہاں آ کر تجھے یک طرفہ نہیں کر دیتے یا تجھے جنت کے قابل بنا دیں یا تجھے جہنم کے قابل بنا دیں اس وقت برزخ ختم ہو جائے گی یہ عالم برزخ ہے عالم برزخ قیامت تک جاری ہے پھر اس کے بعد قیامت حساب و کتاب پھر اس کے بعد تقسیم عبدی جس کو جنت میں جانا ہے وہ وہاں جس کو جہنم میں جانا ہے وہ وہاں چلا جائے گا انسان پیدا ہوا اس زمین پر اس زندگی میں اس لیے کہ اپنی تکمیل کرے موت سے پہلے کی زندگی کو حیات دنیا کہتے ہیں موت کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں درمیانی زندگی اور قیامت کے بعد زندگی کو عالم آخرت کہتے ہیں وہ عالم آخرت ہے تین زندگیاں آپ نے گزارنی ہے پہلی زندگی یہ دی گئی ہے جس کا نام حیات دنیا ہے یہ زندگی ہے اس کو اجارو مت اس کو ویران مت کرو اس کو ضائع مت کرو اس کو آباد کرو الدنیا مزرعت الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس کو تباہ نہ کر اس کو ویران نہ کر اس کو ضائع نہ کر اس کو خراب نہ کر اس کو گندہ نہ کر یہ گندہ کرے گا برزخ خود ہی گندی ہو جائے گی برزخی زندگی اور جب برزخی زندگی کو خراب کرے گا اخروی زندگی خود ہی خراب ہو جائے گی چونکہ برزخی و اخروی زندگی اسی کھیت میں ہو گیا نہیں ہے تو نے یہ کھیت اجارے گا آخر تک سب کچھ اجڑ جائے گا یہ کھیت کیسے اجڑتا ہے یہ ایک دنیا کی اسطلاح ہے یعنی یہ زندگی اس زندگی کو نہیں چھوڑنا اس زندگی کو آباد کرنا ہے انبیاء ادیان آئمہ حادی اس زندگی میں ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں کہ اس زندگی کو خراب نہ کریں اس کو ہم آباد کریں اس کو سوارنا ہے اس کو پاکیزہ بنانا ہے اس کو بہترین بنانا ہے یہ ہم نہ زائع کریں کہاں زائع کر رہے ہیں کوئی چراغوں میں زائع کر رہے ہیں کوئی شہ وطرانیوں میں زائع کر رہے ہیں کوئی گلی کوچوں میں ضائع کر رہے ہیں کوئی اس کو چرنے چگنے میں ضائع کر رہے ہیں کوئی ظلم و ستم میں کوئی شاہبترانی میں کوئی ہوسرانی میں کوئی شکمپوری میں کوئی ظلم میں کوئی کس طرح ضائع کر رہے ہیں کہاں ضائع کر رہے ہو اس زندگی کو سوارنے کے لیے انبیاء و معصومین و آئمہِ حدا آئے ہیں تاغوت نہیں آئے تاغوت اس زندگی کو بگاڑنے آئے ہیں آپ دیکھو کس کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے آپ کا اگر تمہاری گرہ تاغود کے ساتھ لگی ہوئی ہے پھر اس یقین جان لو کہ امام سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا اگر کسی تاغود کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے پھر امام کے ساتھ نہیں ہے تمہارا رابطہ اگر امام کے ساتھ تعلق ہے آپ کا پھر تاغود سے تعلق کاٹنا پڑے گا آپ کو چونکہ یہ وہ تعلقات نہیں ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر قائم کیے جا سکیں یہ وہ تعلق ہے جو ایک ہی جگہ قائم ہو سکتا ہے یا اللہ سے قائم ہوتا ہے یا شیطان سے قائم ہوتا ہے یا امام سے تعلق جڑتا ہے یا کسی پاہود سے تعلق جڑتا ہے ایک شخص امام حفتم کے زمانے میں علامہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد اس نے حارون رشید کو اونٹ دیئے قرائے پر حارون رشید کا نام سنا ہوئے آپ بعض اپنے بچوں کا بھی نام راکھ دیتے ہیں حارون خوب اس نے حارون رشید کو اباسی خلیفہ اباسی پادشاہ ظالم جابر اس کو اونٹ دیئے قرائے پر حج کے لیے حارون حج بے جا رہا ہے سرکاری کافلہ لے کر پادشاہ ہے پادشاہ کے ساتھ بہت سارے لوگ درباری وزراء وہ سب نے جانا ہے ہزاروں لوگوں نہیں ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی ایک مومن شیعہ اس کے پاس اونٹ تھے گوڑے تھے اس نے قرائے پر دے دیئے اس حکمران کو حج کے لیے امام نے فرمایا کہ تُو نے اس ظالم کو اونٹ قرائے پر دیئے ہیں یہ تُو نے درست کام نہیں کیا کہنے لگا کہ مولا میں نے اس کو غلط کام کے لیے تو نہیں دیئے یعنی چوری کرنے نہیں جا رہا ڈاکہ ڈالنے نہیں جا رہا ظلم ڈانے نہیں جا رہا جنگ کرنے نہیں جا رہا بلکہ حج کرنے جا رہا ہے بیت اللہ اور حرم میں جا رہا ہے امام نے فرمایا لیکن ہے ظالم ظالم کی اتنی مدد کرنا کہ ظالم حج پہ جا رہا ہو تاہوت حج پہ جا رہا ہو اور ایک مومن اس کی اتنی مدد کرے کہ حج کر کے تاہوت آ جائے امام فرماتے ہیں آج سے تیرا تعلق تاہوت کے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہے اور اگر آج تُو مر جائے تُو موت کے بعد حارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا میرے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا چونکہ تیرا تعلق حارون کے ساتھ ہے تاہوت کے ساتھ ہے اور امام حفتوں کے فرزن امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ جن کا آج یومی شہادت گزرا ہے صحیح تاریخ کے مطابق آج امام حفت عشتوں کی شہادت ہے انتیس سفر یا آخر ماہ سفر اٹھائیس سفر رسول اللہ کی وفات ہے امام مجتبا کی شہادت ہے انتیس سفر یا آخر سفر یہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے پاکستان میں اور تاریخوں کو یہ شہادت مناتے ہیں لیکن حرم امام میں مشہد میں روزہ امام میں آج یوم شہادت امام علیہ السلام گزرا ہے امام حشتوں نے ایک شخص جو امام کے خاص ساتھیوں میں سے تھا ہر روز اس کا آنا جانا تھا امام کی محفل و مجلس میں شریک ہوتا تھا امام نے اپنے خادم کو اپنے دربان کو روک دیا کہ اسے نہ آنے دو ہمارے پاس اسے منع کر دو یہ نہ آیا ہمارے پاس آیا جب خادم نے وہی باہر روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے امام نے منع کر دیا پوچھنے لگا کیوں منع کیا اس نے کہا مجھے نہیں مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ یہ اندر نہ آئے اس کے بعد ہمارے پاس نہ آئے تعجب ہوا اس کو میں نے کیا 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 جرم کیا کہا وہ خود امام جانتے ہیں ہمیں نہیں مجھے صرف اتنا کہا گیا یہ اندر نہ آئے روزانہ آتا روتا آ کر اسرار کرتا تقاضہ کرتا مجھے اندر جانے دے امام کے پاس اجازت نہیں ملی کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ جانے تو دو امام کی خدمت میں میں جا کر یہ سوال تو کروں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی مجھ سے کیا جرم ہوا کہ جس کی یہ سزا ہے مجھے بارگاہ سے محروم کر دیا گیا ہے امام علیہ السلام نے ایک دن کے لیے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ آجاؤ بتاتے ہیں آپ کو اندر گیا جا کر پوچھنے لگا مجھ سے کیا جرم ہوا ہے جو مجھے اندر جانے نہیں دیتے امام نے فرمایا کہ تُو ہرجائی ہے تُو ہمارے پاس بھی آتا ہے ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جاتا ہے حیرت سے کہنے لگا مولا میں آپ کے کس دشمن کے پاس جاتا ہوں امام نے فرمایا کہ تُو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتا ہے نام بھی بتایا کہنے لگا ہاں جاتا ہوں اس کے پاس جاتا ہوں امام نے فرمایا خب یہی وہ ہماری مراد تھی وہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے کہنے لگا آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میرا مامو ہے سکا وہ میری ماں کا بھائی کی مامو ہے میں تو مامو کے پاس جاتا ہوں امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرا مامو ہے لیکن تیرا مامو تابود ہے تیرا مامو ہمارا نہیں ہے تو یا اس کا ہو یا ہمارا ہو تو ادھر بھی جاتا ہے ہمارے پاس بھی آتا ہے عزیز امن امام کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہے تابود سے تعلق قائم کرنا ہے تابود کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ رہے امامت کے ساتھ بھی رشتہ رہے یہ دونوں تعلق ایک ساتھ قائم نہیں ہو سکتے دنیا میں جب ہم آئے یہ محلت دی گئی ہمیں اس دنیا میں آ کر آپ نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے یہ حیات دنیا کا ایک معنی ہے زندگی اس کو آباد کرو امام آئے یہ رہنمائی کرنے کے لیے اس زندگی کو تبا نہ کر اس کو ویران نہ کر اس سے فائدہ اٹھا یہ مختصر سی محلت پچاس ساکھ سال کی اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد حیات ماصل کر امام علیہ السلام نے اس کو یہ رہنمائی کیا اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا تو مجھ سے دور ہو جا دنیا زندگی قبل از موت زندگی قبل از مرک یہ ایک دنیا ہے اس کو نہیں ویران کرنا ہے اس کو ترک نہیں کرنا ہے دنیا کا ایک معنی ہے وسائل زندگی کام کاروبار تعلیم محنت مزدوری گھر بیوی بچے جسے ہم کہتے ہیں یہ دین ہے یہ دنیا ہے مسجد میں جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دین ہے گھر میں جب کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دنیا ہے دکان پہ دنیا ہے یہ دنیا بھی آباد کرنی ہے یہ دنیا ویران نہیں کرنی اس دنیا کو ترک نہیں کرنا بس دین کی خاطر کام کاروبار چھوڑ جاتے ہیں نہ کام کاروبار بھی دین ہے گھر بنانا بھی دین ہے بیوی بچے پالنا دین ہے یہ وہ دنیا نہیں ہے جیسے چھوڑ دیں نہ دین چھوڑاتا ہے ایک تیسرا معنی ہے دنیا کا جس کا معنی ہے پستی انما سمیت دنیا دنیا لئنہا ادنا من کل شئی یا امام فرماتے ہیں لئنہا دنیتون دنیا کو اس وجہ سے دنیا کہتے ہیں چونکہ ادنا ہے گھٹیا ہے پست ہے حکیر ہے اس وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں ہکارت کی وجہ سے جو چیزیں پست ہیں گھٹیا وہ دنیا ہے عبیر و محمد علیہ السلام کی یہاں مراد یہ دنیا ہے یعنی پستی گھٹیا پن حکیر یہ سب سے بڑا خطرہ ہے مقصد زندگی یہ رہزم کھا جاتا ہے پست کام پست حرکتی پست خواہشات پست آرزویں پست تمنائی پست تعلقات پست وسائل پست مقاسد اور پستی کی طرف رہ جانے والی راہیں یہ دنیا ہے یہ دنی ہے یہ پست ہے یہ حکیر ہے اور گھٹیا ہے ان سے امام فرما رہے ہیں کہ دوری اختیار کرو مقصد حیات یہ بھلا دیتے ہیں قرآن کا بھی فرما رہے ہیں کہ انما الحیات دنیا لاہ لائے ہون والاہ حیات دنیا لاہ والاہ کا نام ہے مقصد سے دور کر دینے والی چیز دنیا اس لیے بزاعت کی ہے کہ باز کو دنیا تک کرنے کا مطلب یہ زندگی ہی چھوڑ جاتے ہیں جیسا ابھی آپ نے سنا یہ تھٹا میں وہ پانچ آدمیوں نے گولی مار لی کہ ہم زندگی سے تنگ آگئے دنیا سے دنیا سے نجاب کا ذریعہ گولی مار لو خودکشی کر لو یہ غلط کام ہے حرام کام ہے یہ دنیا ویران نہ کرو زندگی ختم نہ کرو اس زندگی کی مغلق سے آخرت کا توشہ حاصل کرو اور ایک دنیا جو پستی ہے جو انسان کو مقصد سے نیچے لے آتی ہے مقام انسانیت سے نیچے گرا دیتی ہے حکارت کی حد تک انسان کو لے آتی ہے یہ دنیا ہے جسے تم نے ترک کرنا ہے یہ ادنا دنیا ہے یہ دنیا ہے اس کے مطالق امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تو دور ہو جاؤ مجھ سے میری کوئی رغبت تیرے اردر نہیں ہے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں لا رجع تفیہ اور دو تین صفات اس کی یہ امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ ایشو کا قصیر تیری زندگی تیری ایش تیری لذل بہت کم ہے اور تیرا مقام بہت حکیر ہے قلیل ہے یسیر ہے وہ امیروں کے حکیر اور تیری آرزو نہایت بست و زلیل ہے تین صفات دنیا میں دنیا کے لئے ذکر کر رہے ہیں یہ گھٹیا دنیا بست دنیا حکیر دنیا جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے جس کی تفسیر قرآن میں ہے روایات میں ہے سیرت معصومین میں ہے یہ دنیا ہے جو انسان کو حکارت کے شکار کرتی ہے تین نتیجے ہیں اس کے یہ تین اثر امیر المومنین حکمت نورانی میں بیان فرما رہے ہیں کہ تیری زندگی بہت کم وقتہ اور تیرا مقام انتہائی قلیل اور تیرا مقام پست اور تیری آرزو بہت ہی حکیر و گھٹیا ہے تین صفات دنیا کے لیے ہیں چونک روایات آپ کی خدمت میں تبرکن ارز کرتا ہوں موضوع کی بھی تکمیل ہو جائے اور مجلس بھی متیمن و متبرک ہو جائے اس ذکر روایات سے دنیا کی مطالق پشمودی ہے محمد آل محمد بلند ترسلو امیر اور مومنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میری نگاہ میں کیا ہے وَاللَّهِ مَا دُنِيَاكُمْ اِنْدِي اِلَّا قَصِفْرِنْ عَلَى مَنْحَلِ حُلْوِنْ اِذَا صَاحَبِهِمْ صَاحِقُهُمْ فَرْتَحِلُوْ وَلَا لَزَازَتُهَا فِي اَنِي اِلَّا قَحَمِيمِ اَشْرِبَةٍ غَسَاقَ وَعَلْقَ مِنْ اَتَجَرَّعُ بِهِ زَحَاقَ امیر اور مومنی فرمارے ہیں کہ خدا کی قسم میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا ایسے مسافر کی طرح ہے جو کسی چشمے پر اترتا ہے اور فوراً کافلہ سالان اسے بلا لیتا ہے اس سے پہلے کس سے رام ہو جائے فوراً اسے آواز آ جاتی ہے کہ چل تیاری کر وقت آ گیا ہے جانے کا اور جو روزانہ ہمارے سامنے واقعات رنمہ ہوتے ہیں یہ سب کسب گھنٹی ہے کہ کافلہ تیرا تیار ہے تو تیاری کر تو بھی جانے والا ہے اور امیر اور مومنی فرماتے ہیں کہ اس کی لذتیں میری نگاہ میں کس کی مانند ہیں امیر اور مومنی فرماتے ہیں کہ کھولتی ہوئی پیپ کی طرح ہے زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے یا جانوار کو جب پیپ پڑ جاتی ہے اس کھولتی ہوئی پیپ کی طرح ہے اور امیر اور مومنی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تلخ ہنزل کی طرح ہے جنہیں میں گھوٹ گھوٹ کر کے پیوں اور یہ دنیا کیا ہے وَسَمُّوْ أَفْعَتٍ اَسْقَا وَدِحَانَا یہ دنیا زہریل ترین سام کی زہر کی طرح ہے جس کے ساغر لبریز کر کر کے لوگ پی رہے ہیں اور امیر اور مومنی فرماتے ہیں وَقَلَا دَقَلْ مِنْ نَعْرِ ہے ہار ہے جو کسی انسان نے جلتا کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہو اب انہیں مومنی فرماتے ہیں یہ دنیا وَاللَّهِ لَدُنِيَا اُمْ هَذِهِ اَحْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ اِرَاقِ خِنْزِرٍ فِي يَدِ مَجْزُوم تمہاری یہ دنیا یہ جو بلاغا ہے تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی طرح ہے میری نگاہ میں دنیا کی یہ حکارت ہے جتنی پست ہے یہ دنیا اتنی گھٹیا ہے یہ دنیا خنزیر کوڑی جس کو جزام کی بیماری ہو جس میں گوش گر جاتا ہے شکل مس ہو جاتی ہے انسان کی دیکھیں گے خدا شفا دے تمام بیماروں کو کوڑی کے ہاتھ میں کوڑ کے برز میں جو مبتلا ہو اس کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی و خنزیر کی انتڑیوں کی ماند ہے جو اس میں پکڑی ہوئی ہیں ابھی لوگوں نے فرماتے ہیں دنیا کم حادہی از حادو اندی من افتت انزن تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کے چھیک سے نکلے ہوئے بلغم سے بھی زیادہ بھوری ہے حقیر میں یہ ابھی لوگوں نے کی جملے ہیں مختلف دنیا کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں انہا دنیا کم لأحمل من ورکت فی فم جرادت تقزم ہا ما لعلی ولدع من یفنی ابھی لوگوں نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا جو کے اس چھلکے سے زیادہ حقیر ہے جو چھوٹی کے بھو میں ہے مکڑی کے بھو میں پھسی ہوئی ہے لدنیا کم احوان اندی من ورکت فی جرادت جرادت تقزم ہا و اقزر اندی من اراقت خنزیر یکذف بہا اجزم ہا و امر على فعاد من حنزلت یلوکها زو سکمن فیبشمها ما لعلی و نئی من یفنی و لذت تنحتها المعاسی و سالکی و شیطی ربنا بعون ساہرہ و بتون خواص اللہ يمحس اللہ الذین آمنوا و یمحق القافرون علیہ علیہ السلام فرما رہی ہیں میں اور میرے شیعہ انقریب اپنے رب سے بیدار رہنے والی آنکھوں اور دستے ہوئے شکموں کے ساتھ ملاقات کریں گے یعنی میں اور میرے شیعہ ایسی حالت میں خدا سے ملے گے کہ نہ میرے ہاتھ میں یہ خنزیر کی انتڑیاں ہوں گی نہ میرے شیعوں میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ خنزیر کی انتڑیاں ہوں گی اس حالت میں پاک و پاکیزہ حالت میں میں اور میرے شیعہ خدا کے پاس جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ امام دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہو اور شیعہ دنیا سے تین نکاح کر چکا ہو اس صورت میں شیعہ کا رابطہ علی سے کٹ جائے گا چونکہ جس چیز کو علی نے چھوڑا ہے شیعہ کو چھوڑنا پڑے گا اس کو جس سے علی نے لا تعلقی ہی اختیار کی ہے شیعہ کو بھی اس سے لا تعلقی اختیار کرنا پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا عزیزان بہت اہم ہے شیعہ کے لئے منظر شیعہ نے مشکل ترین کام دنیا میں شیعوں نے انتخاب کیا ہے علی کو اپنا امام جونا ہے سب کی امامت کہ پیچھے چلنا آسان ہے دنیا میں علی کی امامت کے پیچھے چلنا بہت موشی ہے علی وہ ہستی ہے جو اجازت نہیں دیتی ان کاموں کے لئے بہت سخت ہے شیعہ کے لئے اور حضرت فرمانے ہیں کہ میں اپنے شیعوں کے ہمراہ اپنے پروردگان سے ملوں میں جا کر نہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی نہ میرے شیعہ کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں دخلتو علی امیر المومنین علیہ السلام بزیقار زیقار ایک جگہ کا نام ہے کوفہ کے باہر زیقار چھونی ہے فوجی اڈا کہہ لی ہے فوجی چوکی اس فوجی چوکی پر میں زیقار کی منزل پر جا کر ملا امیر المومنین سے امیر المومنین تھے سپہ سالہ ریالہ فوج گئے اتنی بڑی مملکت کا سالہ ریالہ و امیر حاکم اور حاکم کا جوتہ پھٹ گیا ہے حاکم اپنے ہاتھ سے اپنا جوتہ ٹانک رہا ہے جوتہ اپنے ہاتھ سے ٹانک رہے تھے فقال علی ما قیمتو حاگر نعل اے ابن عباس بتائیے جوتہ کتنی قیمت کا ہے جو میں گاڑ رہا ہوں فقال تو ابن عباس نے معذرت کر کے کہا لا قیمت اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں یہ اتنا پھٹا ہوا جوتہ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے فقال علیہ السلام اس وقت مولا نے جواب دیا واللہ لہیہ احبو علیہ من عمرتکم الا ان اقیم حقا او ادفعو باطلا اے ابن عباس اگر یہ حکومت یہ اقتدار اس کے ذریعے میں باطل کو سرکوب نہ کر سکو اور حق قائم نہ کر سکو ایسی حکومت میرے نزدیک اس پھٹے میں جوتے سے بھی زیادہ بے گئی ہے یہ امیر المومنین ہے اور امیر المومنین فرمائے جب میں جاؤں گا اپنی شیعوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نہ میرے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑی ہوگی نہ میرے شیعوں کے ہاتھ میں ہوگی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے اس چیز سے امیر المومنین فرمائے کانا لی فی ما مزا آخون فی اللہ وقانا یعظموہو فی اینی صغر و دنیا فی اینی امیر المومنین اپنی حکومت کے زمانے میں یہ حسرتیں ہیں امیر المومنین کی امیر المومنین جسرا ہمیں امام چاہیے اور مولا امیر المومنین کو بھی شیعہ چاہیے امام کو شیعہ چاہیے امام حسرت میں ہے شیعہ کی کہ مجھے کوئی شیعہ مل جائے البتہ ملے بہت تھے امیر المومنین کو امیر المومنین جب جمعہ پڑھاتے تھے لاکھوں لوگ نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے جب فوج بنائی تو لاکھوں کا لشکر موجود تھا لیکن اس لشکر کو خطاب کر کے فرماتے یا اشباہ الرجال والا رجال یا اجسادن بلا ارواہن اے جسموں جن کے اندر روح نہیں ہے اے انسان لوان لوگوں جن کے اندر مردانگی نہیں ہے یعنی امیر الممنین فرما رہے تھے جن کی مجھے تلاش ہے وہ تم نہیں ہو اور جو تم میرے سامنے آگئے ہو تمہاری مجھے ضرورت نہیں تھی تم میرے امتحان کے لیے مجھے دیئے گئے ہو کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے تمہاری جیسے دے کر مجھے امیر الممنین کو حسرت تھی آپ توجہ فرمائیں کہ نوے ازار یا ایک لاکھ کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہو اس لشکر کے سامنے امیر الممنین اٹھ کے تقریر کریں کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا جو آج مجھے بہت یاد آتا ہے وہ لاکھوں آدمیوں میں بیٹھ کر آدمی یاد کریں اس کو جو گزر گیا ہے پس اس کا مطلب ہے کہ اس مجھے میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے امیر الممنین فرماتے ہیں وہ میرا ایک بھائی جو روایات میں ہے کہ شارحین اللہ جلبلاغہ نے لکھا ہے کہ وہ مراد ابو ذر غفاری تھے امیر الممنین فرماتے ہیں خدا کی راہ میں میرا ایک بھائی تھا اور وہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا وہ میری نگاہوں میں بہت عظمت رکھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی علی کے نگاہوں میں عظیم بننے کے لیے کیا چاہیے کہ امسان علی کے نگاہوں میں عظیم ہو جائے جس شخص کو علی کہہ دے بہت عظیم ہوتا ہے اس کو نہیں کہیں گے جو حرام کھاتا ہے جو تاہوتیت رکھتا ہے جو خواہشات پر عمل کرتا ہے امیر الممنین فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ عظیم ہے جس کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے اے لوگو یہ امام حسن علیہ السلام سے میں یہ روایہ امام حسن فرماتے ہیں اے لوگو میں بتاتا ہوں تمہیں ایک ایسا بھائی تمام دنیا سے تمام انسانیت سے زیادہ وہ بھائی میری نظروں میں عظیم انسان تھا عظمن کا مالک تھا کس چیز نے اس کو میری نگاہوں میں عظیم بنایا دنیا کی حکارت نے اس کی نگاہوں میں اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا آئے امت کی نگاہ میں اگر عظیم بننا ہے تو اس چیز کو حکارت سے دیکھنا ہوگا جس کو امام حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں من کرمت نفسہو صغورت دنیا فی اینہی انسان کے شرف اور بزرگی کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا اس کے نگاہوں میں حکیر ہو جاتی ہے عبیر المومنین علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا پست ہے وہ حکیر ہے دنیا کی دوکے میں مکہ ہو یہ دوکہ دیتی ہے انسان جب تک حکارت دنیا کی حکارت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اس کا عاشق رہتا ہے عبیر المومنین کی دعا ہے اللہم اسئلک اللہم ارفاہیت فی معیشتی یہ جو پہلا نکتہ ذکر کیا تھا کہ دنیا زندگی کو نہیں کہتے وہ دنیا جس کو ترک کرنا ہے زندگی نہیں چھوڑ دی اور کام کاروبار بھی نہیں چھوڑنا مال و منال بھی نہیں چھوڑ دا کیونکہ مال کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی وسائل زندگی بھی دنیا ہے یہ زندگی بھی دنیا ہے لیکن اس کے بارے میں کس کو آباد کرنا ہے الدنیا مذرعات العاقرہ یہ وضاعت اس لئے ہو رہی ہے کہ غلط فہم ہی نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے کہ عمیر المومنین کی دنیا کے بارے میں اتنی روایتیں سن کر ادھر سے باہر نکل کے پسٹول لے کے کنپٹی میں مال کے کہیں گے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ حرام ہے اس دنیا کو اجارنا نہیں ہے موت سے پہلے کی زندگی کو بنانا ہے سوارنا ہے آباد کرنا ہے اس سے نتیجہ لینا ہے اس سے آخرت کمانی ہے اس سے منزل مقصود پر پہنچنا ہے یہ مغلت ہے جو تمہیں دی گئی ہے اختتام سے پہلے پہلے اس کے اندر کوشش کرو محمد کرو جدیت اختیار کرو جد اختیار کرو اور وہ دنیا جس سے تمہاری زندگی کے وسائل برنے کام کاج میبت مشکت تجارت وہ بھی تم نے کرنی ہے اس کو بھی ترک نہیں کرنا یہ نہیں کہو کہ یہ دنیا ہے میں نہیں میں نے صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کرنی ہے نہ یہ کام کاروبار میں کرنے ہے چونکہ وسائل زندگی ہوں گے تو زندگی گزرے گی دنیا حکارت پستی گھٹیا چیز کا نام ہر وہ چیز جس کے اندر پستی ہے حکارت ہے گھٹیا جو انسان کو گرا دیتی ہے وہ دنیا ہے اس سے دوری اختیار کرنی ہے لام واللعب جو مقصد سے انسان کو دور کر دیں اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں دعا کر دیں دعا میں فرماتے ہیں امام باکر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے اے خدا یا اپنی معیشت میں تجھ سے رفا طلب کرتا ہوں میں تنگی نہ دیں میری معیشت میں تنگی نہیں ہونی چاہیے امام پنجم دعا کر رہے ہیں اے خدا مجھے فقیر نہ بنانا مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا مجھے تنگ معیشت نہ دینا میں تجھ سے اے پروردگار خوشحالی معیشت کی خوشحالی مانگتا ہوں جب تک باقی ہوں میری معیشت اچھی ہو لیکن یہ معیشت کس لیے اچھی ہو اس لیے کہ تیری اطاعت و بندگی کر سکو تیری دن کی خدمت کر سکو و ابلغ و بہار رضوانک اور تیرے رضوان اور رضا تک پہنچ چکو و لا تجع لدنیا علیہ السجنا اے خدا یا اس دنیا کو میرے لئے جہنم و زندان نہ بنانا سختی نہ دینا و لا تجع الفراقہ علیہ خزنا اور دنیا کے فراق کو میرے لئے غم نہ بنانا میرا غم دنیا نہ ہو ایسا لو کہ دنیا کا غم میرے دل میں مٹھا دے دنیا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے لیکن جو احادیث آپ کی خدمت کے عرض کرنی تھی کہ دنیا علیہ السلام فرماتے ہیں اے شوقہ قصیر اے دنیا تیری زندگی بہت مختصر سی ہے کوتا ہے پلک جبکنے میں گزر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے امان سادق علیہ السلام سے روایت ہے لَوْنَا اَنْ يَأُونَ النَّاسِ لَوْفَعَلَا لَقَفَرَ النَّاسُ جَمِعَا خدا وَنْ تَعْلَا لَوْفَعَلَا اگر وہ کام جو لوگ چاہتے ہیں ہو جائے جیسا لوگ مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں اگر یہ سارے کام ہو جائے دنیا کے جو کام چاہتے ہیں لوگ جو دنیا میں چاہتے ہیں یہ سب ان کو مل جائے یہ سارے کے سارے کافر ہو جائے لَقَفَرَ النَّاسُ جَمِعَا اِلَوْتَ عَالَى وَتَبَارَكَ لَمْ يُبَالِ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا لِعَدُوِهِ سَعَةً قَتُو وَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَلَوْ لَا اَنْ يَقُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِلَا وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْا اَنْ يَخْزُنَ الْمُؤْمِنُونَ لَجْعَلْتُ لِلْكَافِرِ عِصَابَةً مِنْ حَدِيدٍ لَا يَسْدَى رَاسَهُ عَبَدًا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو یہی سے سمجھ لو اگر اس دنیا میں حکارہ تو پستی والی دنیا یہ تیسرا معنی ہے دنیا کو جو بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے زندگی اور چیز ہے وسائل زندگی اور چیز ہے ان دونوں کا نام بھی دنیا ہے ان دونوں کو خراب نہیں کرنا ہر وہ چیز جو لعب ہے لعب ہے بے مقصد ہے حکارت ہے پستی ہے گھٹیا ہے اس کو ترک کرنا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو خیر کا پہلی ہوتا تو خدا کافروں کو نہ دیتا ہرگز اپنے دشمنوں کو ہرگز نہ دیتا لَوْ أَنَّ الدُنِيَا كَانَ تَعْدِلْ إِنْدَ اللَّهِ جَنَعَ بَعُوزَةٍ اَوْ زُبَابٍ مَا سَقَلْ قَافِرُ مِنْهَا شِرْبَتًا مِنْ مَا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی اور مکھی کے پر جتنی بھی قیمت رکھتی ہوتی تو خدا کبھی بھی اس کا ایک گونٹ بھی کافر کو نہ دیتا اگر دنیا کی قیمت خدا کی بارگاہ میں ہتنی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہے مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے خود مچھر کی کیا قیمت ہے مکھی کے پر کی کیا قیمت ہے خود مکھی کی کیا قیمت ہے بے قیمت تنین چیز مکھی و مچھر اور دنیا مکھی کے پر جتنی بھی اہمیت خدا کیا نہیں رکھتی اگر اتنی بھی اہمیت ہوتی دنیا کی خدا دنیا کافے کو نہ دیتا ساری دنیا سمیٹ کے نبیوں کو دے دیتا ساری دنیا سمیٹ کے مومنوں کو مسلمانوں کو دے دیتا لیکن آج دیکھیں دنیا ہکارت پستی جس کے اندر ہکارت ہے وہ پستی ہے یہ دنیا کے اندر ذہن میں رکھے دنیا دھنیا ہے پاست کام گٹیا آمال گٹیا خواہشات گٹیا زندگی کاظب زندگی جوٹی شخصیت کے سب ہکارت کی چیزیں ہیں یہ اگر کسی کام کی ہوتی خدا کبھی بھی کافروں کو نہ دیتا یہ ساری بھولنے میں تقسیم کر دیتا مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی محمد مرہ بجدی اسکن ملقا علا مزولت میتت فقال علیہ وآلہی کم یساوی حاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی ایک جانور کا مردار کودے کے گندگی کے دھیر پہ ایسے بلیاں مری ہوئی ہوتی ہیں پھینک دیتے ہیں ان کو البتہ پہلے پھینک دیتے تھے آج کل آج کل تو نہیں پھینک دیتے مری ہوئی بلیوں آج کل تیل نکالتے ہیں یہ میک ڈانل والے لے جاتے ہیں فاس فوڈ والے لے کے برگر بنا کے بہاں بنا کے دے دیتے ہیں کوفتے بنا کے پہلے پھینک دے دیتے تھے بلیاں خب ایک بلی مری ہوئی یا بیڑ مری ہوئی مردار بدبو والی گندگی کے دھیر کی اوپر پڑی ہوئی تھی رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے دھیر سے اور وہ مردار دیکھا مرہ وآلہ جانور بدبو دار حضرت نے ان سے پوچھا فقال علیہ اصحابی کم یساوی حازہ اس کی کتنی قیمت ہے یہ جو مرہ وآلہ مردار ہے فقالوا لعلہو لوکان حیین لم یساوے درہمن لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ مرہ وآلہ مردار ہے اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کی ایک درہم بھی قیمت نہیں تھی ایک درہم بھی اس کی قیمت نہیں تھی اگر زندہ ہوتا یہ جانور اب تو مردہ ہے مرہ ہوا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی نفسی بھیدہی وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم لگ دنیا احوال لگ دنیا احوال علی اللہ من حاغل جدی علی اہل خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے خدا بھی نگاہ میں دنیا اس مردار جانبہ سے بھی زیادہ پاس تھا جو دھیر کی اوپر پڑا ہوا ہے مجھنو دیا امیر المومن علی نے مہمی طالب علیہ السلام بولا تر سلوہ فلتکن دنیا علی علیہ السلام کا فرمان ہے فلتکن دنیا سے بھی زیادہ اور مٹی کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونی چاہیے یہ دنیا یا ابن جندب ان احبابت ان تجاورا جلیل فی دارہی و تسکن الفردوسا و تسکن الفردوسا فی جواری فلتہن علیہ کت دنیا اے ابن جندب اے ابن جندب اگر چاہتا ہے خدا کے جوار میں تجھے مقام ملے بہشت میں پھر اس دنیا سے دوری اختیار کر یہ دنیا کے حکارت تجھے رب جلیل سے دور کر دے گی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وقفہ على مضبلہ تن رسول اللہ جب ایسے گزر رہے تھے دیکھا کہ گندگی کا ڈھیر ہے اور فقالا حضرت وہاں رکھے فقالا حلمو اے لوگو اے دورو ادھر آو فحلمو اے لوگو ادھر آو قلت دنیا وآخذ خرقا قد بولیت على تلک المزولہ وعظاما قد نخرت فقالا حادہ الدنیا اس گندگی میں ڈھیر میں ایک مردار پڑا ہوا تھا اور اس کو گلہ سڑا ہوا بدبو والا اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے جس کی ہڈیاں اور گوشت اور چتھے ہوئے لگو چکے تھے حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اے ابلائے دنیا جن کو دنیا چاہیے یہ پڑی ہو یہ سامنے جس کو لینی ہے لے لو یہ پڑی ہو یہ کھالو دنیا یہ دنیا کی حکارت ہے امیر محمد علیہ السلام یہ امام حسین علیہ السلام سے ہے یہ تین روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مجلس کے اختتام کیسے لیے ایک روایت ہے سید الشہدہ علیہ السلام سے اللہ حسین علیہ السلام اللہ حسین علیہ السلام علیہ السلام انہ من حوال دنیا علی اللہ تعالی انہ رأس یحیاء ابن زکریہ اہدیا الہ بغی من بغایا بنی اسرائیل اس دنیا کی پستی کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک نبی مکرم حضرت یحیاء ابن زکریہ کا سر اس دنیا کی خاطر ایک فاہشہ عورت کو توفے میں پیش کیا گیا اس دنیا کی خاطر اسی مضمون کی روایت ہے امام چہاروں سے امام فرماتے ہیں من ہواہ دنیا علی اللہ تعالی انہ یحیاء ابن زکریہ اُبْدِيَ رَأْسُهُ الَا بَغْيٍ فِي تَسْتٍ مِنْ ذَهْرٍ فِي تَسْلِيَةٌ لِي خُرْقِ فَاظِلٍ يَرَنْ نَاقِسَ اللَّذِي يَسْفُرُ مِنَ الدُنِيَا بِالْحَزِ السَّلَى کَمَا أَصَابَتْ تِلْكَ الْفَاجِرَةِ تِلْكَ الْحَدِيَةَ الْعَظِيمَةِ امام چہاروں فرماتے ہیں کہ دنیا کی پستی کی تھان میں رکھ کر بھیلا گیا سونے کے تشت میں اور یہ عمل ایک ایسے شریف خاندان کے لئے یہ تسلیت کا باعث ہے کہ دنیا نے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا اور یہی حدیث رسول اللہ سے اِنَّ مِنْ حَوَانِ دُنِيَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اَنَّ يَحْيَىٰ ابنِ زَكْرِيَةِ قَتَلَتُهُ اِمْرَأَتُن ایک شہوتران عورت کی شہوت کی وجہ سے یحییٰ ابنِ زَكْرِيَةِ کا سر قلم کر کے تشت میں رہ کر حدیعے کے طور پر پیش کیا گیا یہ دنیا کی حکارت کے لئے کافی ہے عزیز امان کربلا میں جتنا ظلم ہوا اس کی جڑ اصلی دنیا ہی تھی عبیداللہ عبیداللہ ابنِ زیاد لائن نے انھی کوفیوں کو جنہوں نے امام کو دعوت دی تھی انھی کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے دنیا رکھی دنیا یہ رکھی کہ اگر تم جاؤ جا کر آلِ رسول فرزندِ رسول پر حملہ کرو قتل کرو ظلم کرو اور لوٹو جو کچھ لوٹو گے وہ بھی تمہارا اور جو ظلم ڈھاؤ گے ہر ظلم کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا پورے کوفہ کا لشکر اکٹھا ہوا اور اکٹھا ہو کر آگیا کر بنا بھی اور آ کر فرزندِ رسول کو محاصنہ کر دیا پانی بند کر دیا آشور کا دن ہوا ظلم اس سے تمشیر ہوا ہر ظالم جب ظلم کے لئے آگے بڑھتا ہے جو تیر مارتا ساتھ پہلے دو گواہ کھڑے کرتا کہ تُو نے گواہی دینی ہے کہ یہ تیر میں نے چلایا ہے جو کوئی نیزہ مارتا وہ پہلے دو گواہ فرام کرتا ہے کہ تُو نے عبیداللہ کے پاس گواہی دینی ہے یہ نیزہ میں نے مارا ہے جو پتھر مارتا وہ پہلے دو آدمیوں کو شاہد بناتا کہ یہ دیکھ یہ ظلم میں نے کیا ہے کیوں شاہد بناتا اس لئے اسے انعام ملنا تھا ہر تیر کے بدلے ہر نیزے کے بدلے ہر پتھر کے بدلے ہر ظلم کے بدلے یہ نکتہ جو متعدد مجالس میں میں نے عرض کیا ہے کہ اگر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو فقط مارنا تھا قتل کرنا تھا تو قتل کر کے چھوڑ دیتے پھر اس کے بعد کچھ نہ کر دے لیکن جتنا ظلم قتل کے بعد کیا اتنا قتل سے پہلے نہیں کیا قتل کر کے کیا ظلم کیا کیا جرم کیا قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے پھر لاشوں کو سہرام لٹا کر اوپر گھوڑے دوڑائے گئے لاش کو پائمال کیا گیا اتنا پائمال کیا گیا کہ لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں بچا امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے دس گھوڑے مقرر کیے گئے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیا گئے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیا گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے اور جب لاش پائمال ہو گئی پھر یہ شخص جاتا ہے سرگنہ دستے کا اور عمر سعاد کو جا کر کہتا ہے اے عمر سعید مجھے سب سے بڑا انعام دے کہنے لگے کس بات پر دوں کہا اس لیے کہ میں نے حسین کی لاش کو پائمال کر دیا ہے ازاداروں اب یہ جملہ سنو حسین کی لاش کتنی پائمال ہوئی اتنی پائمال ہوئی کہ جب بہن بھائی کی لاش پر پہنچتی ہے اور دوزانو بیٹھ کر پہلا جملہ کیا فرماتی ہے اعنتل حسین تو حسین ہے تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے تو علی کا حسین ہے تو نبی کا حسین ہے اس لیے کہ وہ حسین جو زینب نے بھیجا تھا وہ ایسے نہیں تھا جو لاشوں کی سمو طلب جو گوڑوں کی سمو طلب پائمال ہو رہا اور پھر اس کے بعد وہی کام ہوا جو امام زینب العابدین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی خاطر یہیہ ابن زکریہ کا سر ایک فائشہ عورت نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے یہیہ کا سر چاہیے ظالم نے سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر فائشہ عورت کو ہدیہ میں پیش کیا اور آج کربلا میں یہی کام ہو رہا ہے کہ فاطمہ کے لال کا سر کاٹا گیا اور کاٹ کر تشت میں رکھ کر ایک ایسے بدکار کے سامنے رکھا گیا اس بدکار نے چھڑی لی اور سر اپنس حسین کی بہرمتی کرنے لگا کبھی بالوں میں چھڑی لگاتا کبھی ہوتوں پہ چھڑی لگاتا کبھی زخمی داتوں پہ چھڑی لگاتا اور اس وقت زینب علیہ نے فرمایا اے لئین تو جانتا ہے کہ جس کی تو بہرمتی کر رہا ہے یہ نبی کی بوساگاہ ہے علا لانت اللہ اللہ الظالمہ حسیالم الذین ذلم ویبن قلدینی القلبون اللہم بحق اسم العظیم الاعظم الاعزل اجل الاکرم خدا بندہ بحق محمد وعال محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص اپنے اس کو شرف قبول یا تطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گیا انہیں جوار رحمت و مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفت آرہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشعر و بلیہ سے محفوظ فرما اور وردگارہ جو بے رزگار ہیں انہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائنِ غیبیت سے ان کے قرض ادا فرما خداوندہ امتِ اسلامیہ کو ظلم سے تم سے نجات ادا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی ادا فرما ان فتنہگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزباللہ کو کامیابی ادا فرما سیدِ مقاومت سیدہ سن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے مرتسل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی، فرقہ والیت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ ازاد آرانے سیدو شہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، باہرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما پروردگارہ ملتِ تشیعوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرجو الشریف کا جلدہ زہر فرما ہمیں حضرت کے عوام و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے، مومنین و مومنات کے لئے بانیانِ مجلس، شرقہِ مجلس، منتظمینِ مجلس بلخصوص مرہوم و مغفور سید عدہ سائن کے لئے و شہداءِ اسلام کے لئے وہ شہداء جنہیں کوئٹا میں ظالموں نے شہید کیا ہے زتم ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے ان کے لئے و بالخص امامِ شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہِ فاتح